اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظیفے تو آپ لوگ لاکھوں کرتے ہوں گے لیکن جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں عید العزہ یعنی کہ بکرہ عید کا دن آنے والا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید العزہ کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جو صرف آپ لوگوں کو ایک بار کرنا ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ اس وظیفے کی برکت سے زندگی ورخ خوش رہنے والے ہیں جو شخص بھی اس وظیفے کو کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آئے گی تنگ دستی نہیں آئے گی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس عمل کو کرنے کے لیے لاکھوں لوگ عید العزہ کے دن کا انتظار کرتے ہیں اور بہت سارے عالم لوگ اس وظیفے کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یہ وظیفہ صرف غریبی کو ہی دور نہیں کرتا ہے بلکہ آپ لوگوں کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے کو کرنے والے شخص کے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم اور آپ تمام لوگ اس برکت والے دن کے لیے اللہ تبارک وطالعہ سے ہاتھ اٹھا کر مل کر دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس عید العزہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں آئیے دوستو اب آپ لوگ سمجھ لیجئے اس عمل کو کرنے کا طریقہ تو پیارے دوستو عید العزہ یعنی کہ بکرہ عید کے دن کسی بھی وقت پورے دن میں آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں صبح فضر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے پہلے اس بیچ میں عید العزہ کے دن کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں خیال رہے جس وقت میں آپ لوگ اس وظیفے کو کریں اس وقت آپ لوگ بلکل خاموش رہیں یعنی کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ یعنی کہ ٹوئنٹی ون ٹائم سورہ کوسر پڑھنا ہے سورہ کوسر آپ تمام لوگوں کے یادی ہوگی یہ سورہ کوسر ہے جو آپ لوگوں کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو گیارہ بار آیت الکرسی پڑھنا ہے جن لوگوں کے آیت الکرسی یاد نہیں ہے وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو سو مرتبہ یا اللہ تبارک وطالہ کا پاک نام یا غنیو دھیان رکھنا الفاظوں کا عدا ہونا ضروری ہے تو آپ لوگ ٹھیک سے پڑھیں یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس طریقے سے آپ لوگ سو مرتبہ یا اللہ تبارک وطالہ کا پاک نام پڑھئی اور پھر آپ لوگ تین بار آخر میں درود پاک پڑھئیے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا یہاں پر آپ لوگوں کا وضیفہ ہوا مکمل اب آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے اس وضیفہ کو پورا ہونے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے تو پیارے دوستو جیسے ہی یہ وضیفہ پورا ہو تو آپ لوگ اپنے سینے پر سب سے پہلے دم کیجئے یعنی کہ اپنے سینے پر آپ لوگ پھوک لیجئے اس کے بعد آپ لوگ اللہ تبارک وطالہ سے ہاتھ اٹھا کر رو رو کے اپنے گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالہ ادھر آپ لوگ دعا مانگیں گے ادھر آپ لوگوں کو فرق محسوس ہو جائے گا آپ لوگوں کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی تمام بگڑے کام بن جائیں گے اور اللہ تبارک وطالہ آپ کے گھر میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ ایک بار کلیجئے ایک ہفتے میں آپ لوگوں کو اس کا فرق محسوس ہو جائے گا ہم لوگوں کے بعد وقت کم ہے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر ضرور کیجئے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کے سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی